چلیں ٹھیک ہے پرشاند میں آپ کا رکھ کروں گی منگلور سے اکیل احمد لگتار میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں اکیل اگر منگلور کی ہم بات کریں تو بی جو پی سے یہاں دنیش پوال ہیں وہی کانگریس سے ایک قاضی محمد نظام الدین ہیں اہم آدمی پارٹی سے نونیت راتھی ہیں کانگریس کی اگر ہم بات کریں تو قاضی محمد نظام الدین ایک بڑا چہرہ اور مانا یہ جاتا ہے کہ وہاں کی جنتہ ان سے خوش ہے کیونکہ جب ہم میرا گاؤں میرا دیش کا سپیشل ایڈیشن کرتے تھے اتراخن کا تو ہم نے منگلور ویدھان سبھا کا بھی ذکر کیا تھا اس پر بھی ہم نے بات کی تھی بھاج پہ سے جو ہے دینیس پوال ہے اور بس پہ سے بہت جان سماج پہ دے حاجی سروت کریم انساری لیکن یہاں منگلور ویدھان سبھا میں جو فائٹ رہتی ہے مکم مقابلہ رہتا ہے وہ حاجی سروت کریم انساری جو بس پہ سے سلالیاں اور قاضی نظام الدین جو کانگریس سے اس کا سیدھا مقابلہ رہتا ہے اور بھاج پہ کے لیے ہمیسے تو جب سے مغلور سیٹ اتراخن بننے کے بعد بھاج پہ کے لیے مغلور سیٹ ہمیسے تیڑی کیٹ ہوئے ہیں پچھلی بار دو جاہ سترے کے بات پر رہے تو بھاج پہ جو ہے تیسرے نمبر پر رہیتے ستر ہے تین سو کے لگ بھگ ووٹ کلتا ہے پچھلی دو جاہ سترہ میں کانگریس میں قاضی نظام الدین نے بازی مریدی اس بار پھر دوبارہ قاضی نظام الدین کانگریس سے چناؤں لڑ رہے ہیں اور بچ پہ سے جو آجی سروت کریم انساری چناؤں میں اور ان کے بیچ مقابلہ دیکھنوں کو ملنا ہے لیکن اس کے بعد ایک نئی پارٹی جو آم آدیو پارٹی ہے اس بار پہلی بار اتراخن میں چناؤں لڑی ہے جو آم آدیو پارٹی سے نوڑی ناچی چناؤں بیدان میں اور دوسری بار جو آجا سماج پارٹی جو چنسک راون جی کی پارٹی پہلی بار چناؤں لڑ رہے ہیں لیکن مکھے مقابلہ جو دیکھنوں کو مل رہا ہے مغلوب بیدان سبھا میں وہاں جی سروت کریم انساری اور کازی نظام الدین کے بیچ مل رہا ہے اور ان کے سمرتوں کو میں بھی کافی جوس ہے ہم جس سے بھی مل رہے ہیں وہاں جی سروت کریم انساری کی بات کر رہا ہے یا سروت کازی نظام الدین کی بات کر رہا ہے تو یہاں بی جی پی اور آم آدمی پارٹی کا اثر دکھائی نہیں دیتا اکل دیکھیں بی جی پی میں آپ کو بتا چکا ہوں جب سے پرکڑ پننے کے بعد مغلوب بیدان سبھا دو ہزار دو میسٹیتوں میں آئی تھی تب ہی سے بی جی پی کے لیے مغلوب بیدان سبھا سیٹ تیڑک ہی ثابیت ہوئی ہے اور بی جی پی کا پتہ ہی تب یہاں جیت حاصل نہیں کر پایا ہے دو ہزار دو کی پات کرے دو ہزار دو میں کے، جو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دنажу اور بی جی پی چنود سبھا ni نہیں منصاری 2012 میں حاجی سروت کریم منصاری بسوار سے چنو جیتا لیکن توبارہ 2017 میں بات کرے تو کاجی نظام اتین نے کانگریس سے سیڈی نکالی تھی اب دیکھنے والی بات ہوئی 2020 کس کے تاج کس کے سکھ سجے گا لیکن یہ مکھا مقالعہ جو دیکھنے کو ملا حاجی سروت کریم جو بسوار کے پرساج یہ ہے جو کانگریس کے پرساج یہ ہے کاجی نظام اتین کے بیچ مکھا مقالعہ دیکھنے کو ملا ہے